کولر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم و رفت اللہ برساہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح روح کی باتیں جو ہے روح کو ہمارے موطر کر رہی ہیں اور ہمارے ایمانوں میں جو ہے نئی ایک جو ہے وہ چنگاری جو ہے چنگاری بڑھک رہی ہے ایمان کی تو ماشاءاللہ آج کا بھی جو پروگرام ہے بہت دو سوال تھے ایک حضر کہ یہ وہنا کہ صحابہ کے دور میں بھی کوئی ایک صحابی تھے جو اس قیفیت میں ہو یعنی مجذوبانہ حالت کے اوپر کوئی صحابی ایسے بھی تھے اور آج کے دور میں بھی جیسے ہیں کہ دو قسم کے مجذوب ہیں جیسے کہ دو قسم کے مجنوع تھے ایک گوشت والا ایک دودھ والا تو آج کے دور میں بھی ایسے کیسے پتا چلے کہ یہ گوشت والا مجذوب ہے یا دودھ والا ہے تو اس میں تو آج کے دور میں یہ بھی چیز بہت ہے لوگ اس سے بھی دھوکہ آجاتی اس میں توڑی وضاحت فرما دیجئے جزاک اللہ سلام بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے وضاحت لیتے ہیں پہلے کی تو آپ نے دے بھی دی بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج جازہ پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں میں نے بتایا کہ براہ ابن مالک یہ ایک صحابی تھے یہ مجذوب تھے اور ان پر اللہ تبارک وطالعہ کی یہ انعیت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ براہ ابن مالک جس بات کی قسم کھالے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین جہاد کے موقع پہ ان سے یہ قسم کے علواء کے دعا کرا لیتے تھے کہ اللہ جو لشکر اسلام کو فتح دے اور اللہ فتح دے دیتے تھے اور اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گواہ ہے کہ ان کے اوپر بھی جذب کی ایسی کیفیت تھی لیکن یہ ایسے باہوش ولی تھے باہوش صحابی تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ حکام شریعت کو بھی متعقض ہو کر دیکھتے تھے اور صریکلی اس کے اوپر عمل کرتے تھے لیکن حالت یہ تھی کہ بلکہ ہر وقت تنہائی میں رہنا اور اپنی خاص کیفیات کے اندر رہتے تھے ان پر یہ کیفیات تھی تو صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ اپنے مالک کے بارے میں صحابہ الفاظ فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہے اور باقی جہاں دوسرے سوال کا تعلق ہے تو دنیا کے اندر ہمیں اس وقت ایسے مجذوبوں کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے لئے کوئی نافع نہیں ہے اس لئے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا کوئی بھی مجنون یا مجذوب نظر آ جائے بس اس کو ستائے نہیں انسان کنارہ کرے اگر کوئی مدد کر سکتا اس کی مدد کر دے لیکن یہ زیادہ اس کی تلاش میں نہ پڑے کیونکہ اس کے تلاش کرنے کا آپ کو نفع نہیں ہے کیونکہ جیسے حضرت تھانویر احمد اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے کام کے ہیں دوسرے کے کام کے نہیں ہیں لہذا اس لئے اس کی فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب باقی یہ البتہ اب ہم مناس یہ غلطی کرتے ہیں کہ بعض مجنون ہوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں ان کو یہ مجذوب سمجھ لیتے ہیں اور ان کی جو ہے سیوہ کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کبھی ننگ دھڑنگ جیہاں وہ سامنے پھر رہے ہیں اور ناچ رہے ہو چل رہے ہیں تو ماسیت و گناہ کی کیا فیاد ظاہر ہو رہی ہیں اور مرد عورتیں ان کی ہردگرد جیہاں وہ ان سے جو ہے بلو تو فندوز ہو رہے ہیں ایسے واقعات آج جو سوشل میڈیا کے اندر بڑی بڑی جیس کی خرافات نظر آتی ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں نہ ان کے علامات دھوننے کی ضرورت ہے لیکن ایسا کوئی دیوانہ سامنے آ جائے تو بس اس کو ستائے نہیں اس سے کنارہ کش رہے کہ کہیں ہو سکتا ہے یہ اثری مجذوب ہو اور اس کی شان میں میری طرف سے کوئی کتائی ہو جائے اور اللہ کے ہم پوچھ ہو جائے احتیاط کریں لیکن تلاش کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں